ایک فرما بردار عظیم بیٹے کی کہانی ایک شخص میرے ساتھ نکاح کے لیے آگے آیا اور اس کی واحد شرط یہ تھی کہ مجھے اپنی والدہ کا خیال رکھنا ہوگا اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کچھ اور نہیں مانگتا بس اس کی والدہ کا خیال رکھوں جب وہ وہاں موجود نہ ہو اس کی والدہ ایک خطرناک حادثے کے باعث بستر پر ہیں اور وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کی واحد زندگی کا سہارہ ہیں اس نے کہا صرف یہی میری شرط ہے اپنی والدہ کا خیال رکھنا اس کی والدہ ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جسم پر مکمل کنٹرول کھو بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے وہ ان کی دیکھ بال کرتا تھا لیکن تعلیم اور کام کی وجہ سے اس کے کچھ وقت ایسے ہوتے تھے جب وہ وہاں موجود نہیں ہوتا اور انہیں دواؤں اور دیکھ بال کی ضرورت ہوتی تھی میں نے بہت سوچا اور ہیران رہی کہ یہ تو ایک نوکرانی کی طرح ہے نہ کہ بیوی کی میں نے اپنے والد سے بات کی انہوں نے میری سوچ کو ہلکہ کیا اور کہا بیٹی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ نیکیوں کا بدلہ برے وقت سے بچاتا ہے ایسا شک جو اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہو وہ تمہیں زائی نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارے حقوق میں کم ہی کرے گا اگر وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہیں عزت دے گا اور اگر وہ تم سے نفرت کرے گا تو بھی تمہارے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا اگر تم اپنی والدہ کی طرح ان کی والدہ کا خیال رکھو گی تو میری بیٹی قبول کرو اور اگر شیطان تمہارے دل میں اس کی حق میں ظلم کرنے کا راستہ نکالے تو تم کہہ دو کہ نہیں میں تمہیں چھوڑتی ہوں ہم واقعی شادی کر کے ساتھ رہنے لگے میری پہلی رات اس کے ساتھ گزرتے ہی مجھے اس کی والدہ کا کمرہ دیکھنے کا موقع ملا کمرے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی یہ بہت خوبصورت تھا اس کے رنگ ترتیب اور گرمائش کے وسائل سب کچھ باقی گھر سے مختلف تھے اس نے مجھے وہاں چھوڑ دیا اور اپنی والدہ کے قریب گیا جو سو رہی تھی اس نے آہستہ سے اس کے کاندھے کو ہلایا اور کہا ماں میں نے تمہارے لیے ایک تفعہ لائیا ہوں یہ میری بیوی ہے کیا تم اسے نہیں دیکھنا چاہوگی اس کی والدہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں مسکرائیں اور اس کے لیے دعا کی پھر میری طرف دیکھا میں اس لمحے کی وضاعت نہیں کر سکتی اس کی آنکھوں میں درد تھا اور اس کے ہونٹھوں پر اداسی کی مسکرہت اس کا چہرہ چاند کی مانت تھا ایک ستر سالہ عورت کے لیے بہت ہی پرسکون اس نے کہا مبارک ہو بیٹی تمہاری شادی ہو گئی دعا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اس کے ساتھ خیر و برکت عطا کرے اور تم اس پر بھاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسے کوئی توفان آزاد ہو گیا ہو وہ جلدی سے اس کے آنسوں کو اپنے لباس کے دامن سے صاف کرتے ہوئے بولا یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے تم جانتی ہو برائے کرم ماں ایسا مت کہو میں نے اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ اور سر کو چوم لیا اور کہا آمین ماں میرے دن اس گھر میں گزرتے گئے اور میری حیرت روز بروز بڑھتی گئی وہ اپنی والدہ کی ہر ممکن دیکھ بال کرتا تھا اسے دھوپ میں رکھنے کے لیے ایک خاص بات ٹپ بنایا اور جب وہ درد محسوس کرتی تو اس نے اس کے لیے خاص نرم کنگھی لائی اس نے ایک دن اپنی والدہ کے لیے نئے کپڑے خریدے اور اسے ہر خاص موقع پر خاص محسوس کروانے کے لیے جد و جہد کی وہ رات کے کم از کم تین بار جاگتا تاکہ اس کی والدہ کو ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کرے اور یہ یقینی بنائے کہ وہ بستر کے زخم نہ لگیں جب ایک بار اس نے اپنی والدہ کے لیے حفاظتی سامان لانا بھول گیا اور رات کو اس کی دیکھ بال کرنے اٹھا تو اسے بدبو محسوس ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس کی والدہ نے اپنے اوپر گند کر لیا ہے وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے معاف کرنا یہ میرے اختیار سے باہر تھا وہ اسے صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ سب کچھ میں اپنی ماں کے لیے اسی رضا مندی کے ساتھ کر رہا ہوں جیسے تم نے بچپن میں کیا اور میں رونے لگی یہ شخص واقعی ایک نعمت تھا میں نے اس سے ایک بیٹا پیدا کیا اور چاہا کہ وہ ہر لحاظ سے اس جیسا ہو میں نے اسے اپنی ساس کے پاس لے جا کر اس کے گود میں رکھ دیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہارے بیٹے جیسا ہو وہ مسکرائی اور کہا یہ میرا رزق ہے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹی دعا کرو کہ اللہ اسے تمہارے لیے تربیت دے اس کی زندگی برکت اور خیر سے بھری ہوئی تھی اس نے کبھی مجھ سے کسی اور کے سامنے شکایت نہیں کی اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے وہ اپنی والدہ کے لیے فرما برداری کا نمونہ بن گیا ہو میں نے سوچا کہ یہ سب نافرمانوں کے لیے کافی ہے والدین کی خدمت ایک کہانی ہے جو آپ لکھتے ہیں اور آپ کے بچے آپ سے سنیں گے اس کو اچھے انداز میں لکھیں اللہ ہمیں اپنے والدین کی رضا ان کی خدمت اور محبت عطا فرمائے آمین ناظرینوں سامنے ایک دن شہر صبح اٹھا اور واش روم گیا تاکہ اپنا چہرہ دھوئے آئینے میں دیکھا تو چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں اور خریچیاں تھی اس کی معصوم اور نادان بیوی نے رات کو پیار میں اس کے سوتے چہرے پر یہ خربچیاں کیتی ہیں امید کے ساتھ کے صبح جب وہ یہ دیکھے گا تو ہنسے گا پھر اس کے پیچھے بھاگے گا اسے پکڑ کر اس کے گالوں کو چومے گا اور کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں دن بھر اس کے چہرے پر خرچیوں پر ہنس دے رہے لیکن شوہر نے اپنا چہرہ دھویا اور غصے میں بھر گیا وہ باورچی خانے میں گیا دا کہ اپنی صبحوں کی کافی پیئے لیکن بیوی نے کافی نہیں بنائی تھی بیوی نے سوچا تھا کہ شاید کچھ ہنسی مزاک اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد وہ کچھ رومانس پیدا کرے گی جیسا کہ اس نے فلموں اور کہانیوں میں دیکھا تھا لیکن جب شوہر کو کافی نہ ملی تو اس کا غصہ بڑھ گیا وہ بیوی کے پاس گیا بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا سوچا کہ وہ ہنسے گا اور بچوں کی طرح محبت سے اتاب کرے گا لیکن شوہر نے غصے سے اس پر چھلایا اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گھر گئی اس نے بیوی سے کہا میں نے تم سے شادی کھیلنے کے لیے نہیں کی میں کوئی بچہ نہیں ہوں میں ایک مرد ہوں میں نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ گھر بساؤں بچے پیدا کروں اور دنیا کے سامنے ایک مرد کی طرح جینا چاہوں کیا تم پاگل ہو تم رومانس اور محبت کی کہانیوں میں جینا چاہتی ہو یہ فلموں اور کہانیوں کا دور نہیں وہ گھر نہیں بناتے نہ ہی کھانا پکاتے ہیں اور نہ ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہ کہہ کر شوہر نے گھر سے باہر قدم رکھا اور بیوی کو توڑ دیا وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اتنی شدت سے کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی اور جب روتی تو سانس رکنے لگتا اس کے باوجود وہ کھانا بنانے میں لگی رہی اس کی آنکھوں سے آنسوں مسلسل بہ رہے تھے شوہر کو صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ دوستوں کے ساتھ بہٹ کر صبح کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہنسنے لگا ایک دوست نے اسے ٹوکا اور کہا تم کیسے آدمی ہو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا عورتیں نازک برطن کی ماند ہیں ان سے نرمی سے پیش آؤ شوہر کو اپنے کیے پر پچتاوہ ہونے لگا وہ فوراں بیوی کو فون کیا تاکہ اسے بتائے کہ وہ آج اپنے دوستوں کو دعوت پر نہیں بلا رہا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے لیکن بیوی نے فون نہیں اٹھایا وہ سوچتا رہا کہ شاید وہ کھانا بنانے میں مصروف ہے اور فون سن نہیں پائی جب وہ گھر پہنچا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا اچانک اس کے موبائل پر بیوی کے بھائی کی کال آئی بھائی نے روتے ہوئے کہا ہم اسپطال میں ہیں تم فوراں آ جاؤ شوہر کا دل خوف سے بھر گیا وہ تیزی سے اسپطال پہنچا اور وہاں ساری فیملی غمزدہ چہرے لیے موجود تھی اس نے سوچا کہ شاید بیوی نے اسے شکایت کی ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور افسوس کے ساتھ کہا ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اللہ کو یہی منظور تھا اس کا دل بہت کمزور تھا اور شاید وہ شدید صدمے کی وجہ سے مزید برداشت نہ کر سکی شوہر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی اس کی ماں نے اسے غسل دیا اور اسے دفنایا گیا شوہر گھر واپس آیا دروادہ کھولا تو دیکھا کہ میز پر انواہو اقسام کے مزے دار کھانے تیار تھے اور فریج کے دروادے پر ایک کاغذ چسپا تھا اس نے کاغذ کو کھولا اور بیوی کا آخری پیغام پڑھا میرے پیارے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے کچھ زیادہ توقعات رکھی تھی میں تمہیں اپنی دنیا کی روایتوں سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت بھری باتیں کرو مجھے گلے لگاؤ اور کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں بس چاہتی تھی کہ تم خربچیوں کو چہرے پر چھوڑ کر ہنسو اور کہو کہ تمہیں دوسروں کی پرواہ نہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تم سے محبت میں کچھ زیادہ مانگ لیا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی ناراض یا پریشان نہیں کروں گی شوہر نے یہ پڑھا اور سوری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں وہ زمین پر بیٹھا چیخ چیخ کر روتا رہا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا مجھے معاف کر دو سبق اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت صرف ایک جسم نہیں بلکہ ایک روح اور محبت کا سمندر ہے اسے سمجھنا اور عزت دینا ضروری ہے اللہ تمام جوڑوں کے درمیان محبت اور رحم دلی پیدا فرمائے اور انہیں دونوں جہان کی خوشیہ نصیب کرے نبی علیہ السلام کا کفار کے ساتھ حسن سلوک دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے لیکن جب وہ لوگ سامنے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے تو رحمت اللہ العالمین کی زبان پاک سے وہ احکام صادر ہوئے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی ارشاد ہوا جو شخص ہتیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے جو شخص بھاگ جائے اس کا تاقب نہ کیا جائے زخمی کو قتل نہ کیا جائے قیدی کو قتل نہ کیا جائے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہڑوں بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم فرمایا ایک دفعہ مکہ میں سخت کہت پڑ گیا لوگوں نے مردار اور ہڈیاں کھانا شروع کر دیں ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے بارش ہو آپ نے دعا فرمائی اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف جلدھل ہو گیا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کرزہ لیا اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی مطالبہ شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر بڑا بھلا کہا اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے انہوں نے جب یہ دیکھا تو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا فرمایا یہ کیا ہم نے اس کا کرز دینا ہے ہاں اسے یہ کہو کہ وقت سے پہلے مطالبہ ٹھیک نہیں اور مجھے جلد ادائیگی کا ہدیبیہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ ستر اسی آدمی خاموشی سے کوہ تعیم سے اترے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں یہ سب گرفتار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی صدا کے سب کو ازاد کر دیا سبحان اللہ ویڈیو اچھ لگئے تو لائک کر دیں اسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ